ساکھی جدو گرنانک دے مہاراج نے ایک بالکنو جوندہ گی تا گرنانک دے مہاراج تے پائی مردانہ جی اداسی سمیں ایک نگر ویچ پہنچے نگر ویچ پہنچ کے انہاں دیکھیا کہ پیندے سارے لوگ ایک کارویچے کٹھے ہو رہے سن کئی کئی سری روندے تے کارویچے بڑھ جاندے پائی مردانہ نے گرو ساو دے کہنے تے کسے سجن تو پوچھیا تا اس نے دسیا سی کہ اس نگر ویچ ایک امیر سیٹھ رہے دا ہے جدے ایک لوگتا پتر پرانتے آگیا ہے اس دے افسوس نو جاریا سارا پیندہ جس طرح سیانے کہن دی ہن گریب دی مرگی ماں اس دے کوئی بھی نہ لوینا تے امیر دا مرگیا کتا سارا پیندنا ستا اس طرح جیڑا بھی اس سیٹھنو نہیں سی جاندہ او بھی مرے ہوں مندے دے افسوس کرنے جاریا سی گروہ ساتھ پی مردانہ جی جادو اسکار والنوں بدے تا دوروں ہی اسمانوں چھوندیاں دل چیر میں رون دیا وجہ کنی پینیاں بہت برلاپ ہو رہا سی بیبیاں دہتڑا مار مار رو رہی ہیں سن کوئی رابنوں لمحے پیادندہ سی کوئی کارمانوں رو رہا سی لوگ کاندیا دادہ پریاں چیکاں سنکے پی مردانہ کے ہن لگیا اے تا بہت ہی مارا ہویا کسی اجوان بہت جو مریا ہے اے سون گروہ ساتھ نے فرمایا مردانہ یہ دنیا اسکارتے دا کھیل ہے ایتھے ساتھ اپنے اپنے ہیتنوں رون دے ہن کوئی کسی نو نہیں رون دا اے رونہ کرلونہ ساتھ چھوٹ دا پسارا ہے اے سون پای مردانہ جگینہ بجھا بھائی مردانہ کہتا ہے چلو گروہ ساتھ جڑا آنڈ کو آنڈ آتا منہ بے چھوٹھا رو رہا ہوگا پر جس مانی تے دو جمیاں لوریاں دے کے پاڑیا بڑھا کیتا اے دا رونہ چھوٹ کے میں ہو گیا جس پہ وہ نے انگلی پھڑ کے چلنا سکھایا ایک دن کار کر کے بڑھایا کیتا اس پہ اے دا رونہ چھوٹ کے میں ہو گیا گروہ ساتھ نے کہا مردانہ چھوٹھا ہی ہے گروہانی دا فرماڈ ہے چھوٹھا رو دن ہوا دوالے کھن میں پہ آپ پر آیا جہاں گروہ ساتھ نے گلہ کہیا تا ہمیں پہ مردانہ جگین آیا تا دا گروہ ساتھ نے کہا چل مردانہ تے نو اسکار جا کے ہی دکھونیا جد گروہ ساتھ سیڑھ دے کار پجے تا نو نے بچے نو ہاتھ لہ کے دیکھیا تے کیا اے بچہ مریا نہیں صرف بیوش ہویا ہے پہلا مانگی اسکار دے رونہ کمان ساگدہ ہے پہتا نو ساتھ نے کروانی کرنی پاوے گی سیڑھتے سیڑھنی نے رونہ تو نہ بان کر دیتا اور تے اکو باچ کیا مہراج کیڑی کروانی تا گروہ ساتھ نے جل مگو آ کے جا پیسا تا پاٹ کی تا تے سیڑھنو کیا سیڑھ جی اے جل شاکڑا نال تا ہڈا لڑکا تا ٹھیک ہو جائے گا بار تا ہڈی موت ہو جائے گی اے سون سیڑھ ایک دام پچھے ہو گیا تے کہنا لگا فقیر سائن جی اے تُسی کی کہہ رہے ہوں مویا نال بھی کوئی مویا ہے میرے کو رابضہ دیتا تاندولتا پیسہ سارا کچھ ہے اسی گڑا بٹے ہو گئے ہیں آپ پہ راب ہور دے دے دو بگا ساڑے کر کسے گلدی کا اٹنی جس نے جانا سی اچھا چلایا گیا نال جی میں مر گیا تا کم کان کرو میرے پچھوں اے ماں پو تب اکھے مر جانگے اس تو بعد گروہ ساہو نے جل سٹھانی وال کی تا تے اوہی بچہ اندر آیا سیٹھنی سی اندر چلی گئی تے گینے گٹے لے آئی تے گروہ ساہو نو کینے لگی فقیر سائن جی میں تا حالے گینے چنگی طرح پاکی نہیں دیکھے میں پر جاننی بے چہاں میری گڑا کوکھ بانج ہوگی یہ راب نے جو پہلے دیتا ہے اوہ دکر گڑا کٹا ہے وہ پھیر دے دے بے گا پرے میں پانی نہیں پینا اے صاحب کو دیکھ کے مردانہ حران ہو گیا تے سوچنے لگا جڑی ماں تے پیوروڑا پارے سے ہن کہ تیری جگہ پتھ میں چلا جاندہ اور کنے دھرے ہوئے ہن ساچ موچے کوئی مریاں دے نال نی تا دے گروو ساو نے کہا کہ اگر جے کتوش دنہ نے پانی نہیں شکنا تا جال میں شکلیں دا ہاں تا سیٹھ بولیا فقیر سائن جی اے تو بڑا پن ہور کی ہوئے گا فقیر تا ہندی دنیا دے پا لے باستے ہیں نا تا ہڑے کوئی اگے نا پیچھے نا کوئی تھی نا پت اے پا لہا کام تسی کروں گے تا بہت میرواہ نہیں ہوئے گی بھائی مردانہ سوچ رہے سی کنی کھودگار جہے دنیا انہوں نے یہ نہیں پتا کہ مہراج دے بھی دو پوتا ہن ایک پینڈ ہے پتنی ہے پر اپنے مو دکھاتر اے مہراج جی نو کہن دے ہن کہ تسی یہ جال شکل ہو گروو ساو نے جال شکلیا تے سیڑ دا کاکہ اٹھ کھڑا ہویا سارے علاقے بچے روڑا پیگ گرنان کا ناؤدہ فقیر پنجاب تو آیا جس نے کمریا ہے بالک جیوندہ کر دیتا ایک خبر جدو اس پینڈ دے تا انتریکنو پوجی تا گروو ساو دے چانیاں ڈے گیا